موسیقی اگر آپ نے کوئی بھی الڈی ہائیڈ یا اگر کی ٹون پرپیئر کرنا ہو تو اس کے لئے کیا میکنزم ہوتا ہے ریاکشنز کا اور کس طریقے سے آپ پروڈیوز کر سکتے ہو آج کا لیکچر جو ہم سٹارٹ کریں گے وہ ہم لوگ ریاکٹیوٹی سے سٹارٹ کریں گے ریاکٹیوٹی آف کاربنائل گروپ کاربنائل گروپ یہ جب چپٹر سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ کاربنائل کمپاؤنڈز جو ہیں بہت ساری ٹائپس کے ہوتے ہیں کاربنائل کمپاؤنڈز اس میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس ایک جو میجر گروپ ہے وہ ہے الڈی ہائیڈز ان کیٹونز جو کہ آپ کا یہ والا پریزنٹ چپٹر بھی ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اور بھی گروپ دیکھے تھے جن میں آپ کے پاس ایک تو کارباکسلک ایسیڈز تھے کارباکسلک ایسیڈز اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک اور گروپ ہے ایسٹرز جس کے اندر اگین کاربنائل گروپ آیا جاتا ہے پھر آپ نے دیکھا تھا ایسیڈ امائیڈز ایسیڈ ہیلائیڈز یہ بھی کاربنائل گروپ کنٹین کرتے ہیں کاربنائل گروپ کو ہم لوگ بیسکلی بہت ساری برانچز کے اندر یوں ڈیوائیڈ کر کے سٹیڈی کرتے ہیں کیونکہ یہ اوورال بہت ہی ایمپورٹن کنسپٹ ہے کہ جس کمپاؤنڈ کے اندر کاربنائل گروپ ہوتا ہے سی ڈبل بانڈ او وہ رییکشنز بڑے سپسیفکلی ایک مخصوص طریقے سے کرتے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم وہی دیکھیں گے سب سے پہلے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کاربنائل گروپ کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے سی ڈبل بانڈ او اور رائٹ اور لیفٹ سائٹ پہ آپ کے پاس کوئی بھی دو چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی بھی دو ایٹمز اٹیشڈ ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ بتاؤ کہ کیا کاربن یہ درمیان میں ڈبل بانڈ ہے نا تو کیا یہ ڈبل بانڈ دونوں کے دونوں سگمہ بانڈ ہوں گے نیو جب بھی آپ کے پاس ڈبل بانڈ ہوتا ہے آپ کو ریکال کرنا چاہیے جب ہم ایتھینز کی بات کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ ان کے اندر ایتھین کہہ رہا ہوں الکینز کی بات کرتے تھے تو آپ کے پاس ایک سگمہ بانڈ ہوتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس پائے بانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ کے پاس ہم بات کرتے تھے ٹرپل بانڈ کی کاربن کاربن کے تو اس میں آپ کے پاس ایک سگمہ بانڈ ہوتا ہے اور پھر دو پائے بانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے سگما اور پائے اگر آپ بھول چکے ہو تو میں ایک دبا پھر سے روائز کروا دیتا ہوں سگما بانڈ کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس دو ایٹمز آپس میں کوویلنٹلی بانڈڈ ہیں اس طریقے سے فر ایٹم اے ایٹم بی اور کوویلنٹ بانڈ کا مطلب ہے کہ درمیان میں ایک شیئرڈ پیئر اوف الیکٹرون ہوگا اگر تو وہ شیئرڈ پیئر اوف الیکٹرون بلکل ان دونوں کے نیوکلیائی کی لائن میں پایا جائے تو ایسے بانڈ کو ہم سگما بانڈ بولتے ہیں فر ایٹم پل جسے میں نے بھی سیچویشن بنائی ہے اب الیکٹرون اگر تو اس ریجن کے اندر اندر وہ دو الیکٹرون ہوئے یعنی یہ اس کا نیوکلیائی ہے اے کا اور یہ بی کا اور یہ ایک لائن ہے جس سے آپ ان دونوں کے نیوکلیائی کو جوڑ سکتے ہو اگر تو اس لائن کے اوپر اوپر ہی وہ دونوں الیکٹرون پائے جائیں جو شیئرڈ پیئر اوف الیکٹرون ہے شیئرڈ پیئر اوف الیکٹرون تو پھر تو ہم ایسے بانڈ کو سگما بانڈ بولتے ہیں اس سے برعکس ایسی سیچویشن اگر ہو کہ یہ اے اور یہ بی لیکن جو آپ کا الیکٹرون پیئر ہیں وہ اس طریقے سے ہوں کہ یہ آپ کے لائن ہے نا جس سے آپ جوڑ سکتے ہو دونوں کے نیوکلیائی کو وہ اس لائن سے بہت دور ہوں مثلا وہ ادھر اوپر والے حصے میں یا نیچے والے حصے میں پائے جائیں یہ جو جگہ میں نے ہائلائٹ کی ہے اگر اس کے اندر ان کو پائے جانے کی تینڈنسی ہو تو ایسے بانڈ کو پھر ہم بولتے ہیں پائے بانڈ پائے بانڈ اس میں کیا ہوتا ہے کہ شیئرڈ پیئر اوف الیکٹرون اوے فرام دا لائن جوائننگ دا ٹو نیوکلیائی اب آپ دیکھ کے بتا سکتے ہو کہ جو پائے بانڈ ہے یہ آپ کے پاس ویک ہوتا ہے اور جو آپ کے پاس سگما بانڈ ہوتا ہے یہ آپ کے پاس سٹرانگ ہوتا ہے اس میں سے آپ کہو گے کہ ایک بانڈ تو سگما ہے دو بانڈ ان میں سے پائے بانڈ ہیں مثلا structure اگر میں draw کروں تو یہ کچھ ایسا بننا چاہیے کہ سب سے پہلے ایک nitrogen یہاں پہ ایک nitrogen یہاں پہ دو electrons تو درمیان کے حصے میں ہوں گے یہ وہ والے دو electrons ہیں جو sigma bonded ہیں اس line کے اوپر دو electrons میں red سے electrons بنا دیتا ہوں البتہ دو مزید بھی تو electrons ہوں گے total تو چھے electrons ہوں گے دین bonds ہیں triple bond کا مطلب ہے یہ ایک ایک line دو دو electrons کو represent کر رہی ہے تو دو electrons آپ یہاں پہ کر دو ٹھیک ہے جو basically اس حصے میں پائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اوپر بھی ہو سکتے ہیں اور نیچے بھی ہو سکتے ہیں یہ اصل میں میں نے draw یوں کیا ہے اگر آپ side سے دیکھو مثلا اگر آپ 3D structure draw کرو یہ ایک nitrogen ہے اور page کے اندر کر کے یہ ایک اور nitrogen ہے تو یہ جو اوپر اور نیچے میں نے بنایا ہے یہ پورا ایک concentric سا ring ہے اور اس ring کی بات ہو رہی ہے کہ اس پورے ring کے اندر یہ پایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس کے بالکل perpendicular دو electrons مزید اور بھی پایا جا سکتے ہیں جو یوں کر کے اس plane کے اندر ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ والا اس front plane کے اندر تھا اور یہ والا اسے perpendicular plane کے اندر بھی دو electrons پایا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بھی again pi bonds ہوتے ہیں تو یہ sigma اور pi کا تھوڑا سا میں نے آپ کو ریویو بتا دیا اب ہم ڈائریکٹ چلتے ہیں کاربونائل گروپ کے اوپر جس میں ہم بات کر چکے ہیں کہ چونکہ double bond ہے کاربن اور oxygen کا تو ان میں سے ایک آپ کے پاس sigma bond ہے اور ایک آپ کے پاس pi bond ہے اور آپ الکینز اور الکینز کو جب آپ نے study کیا تھا ان چپٹر 8 تو اس وقت آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ الکینز اور الکینز addition reactions دیتے ہیں addition reactions again میں بتا دیتا ہوں addition اور substitution reactions میں کیا difference ہوتا ہے addition reactions ایسے reactions ہوتے ہیں جن میں آپ کے پاس for example ایک double bond ہے اور یہاں پہ کچھ بھی دو چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کاربن کے ساتھ اب یہ والا double bond ہے یہ یہاں سے break ہوتا ہے اور یہاں پہ دونوں کی ایک ایک کام خالی ہو گئی ہے نا تو یہاں پہ آکے کچھ نئی چیز attach ہو جاتی ہے ایک ادھر اور ایک ادھر ایسے reaction کو addition reaction کہتے ہیں کیونکہ آپ نے add کر دیا ایک additional چیز for example آپ نے ایک h2 اگر add کیا تھا کسی الکین کے اندر تو ایک hydrogen اور ایک hydrogen یہاں پہ آکے attach ہو جائے گا اگر آپ نے hcl attach کیا تھا تو پھر آپ کے یہاں پہ ایک پہ h اور دوسرے والے کاربن کے اوپر آکے cl attach ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایسے reactions کو ہم addition reactions کہتے ہیں اس کے برعکس substitution reactions ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کے پاس double یا triple bond نہیں ہوتا جس میں پہلے سے ہی آپ کے سارے کے سارے bonds complete ہوتے ہیں I mean single ہوتے ہیں اور اگر ایسے compound کے اندر آپ chlorine لیٹ سے ڈال دیتے ہو and provided some certain conditions تو کیا ہوگا کہ یہاں سے ایک hydrogen remove ہو جائے گا اور یہاں پہ آکے ایک chlorine attach ہو جائے گا اور یہ جو chlorine attach ہوئے اس نے ایک hydrogen remove کیا ہے similarly یہاں سے بھی ایک chlorine کم ہے تو یہ ایک hcl سابت روڈیوز کرا دیں گے اور دوسرا product آپ کے پاس یہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تو آج کے lecture کی سب سے basic بات ہے کہ ایک sigma اور ایک pi bond ہوگا اور carbonyl group addition reactions دیں گے second جو آج ہم لوگ چیز دیکھنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ polarity of carbonyl compounds carbonyl compounds میں چونکہ آپ کے پاس ایک carbon ہے اور دوسرا آپ کے پاس oxygen ہے اور site پہ دو کوئی بھی items اور attached ہیں تو چونکہ carbon اور oxygen کی electron negativity ایک دوسرے سے different ہے carbon کی i guess 2.5 ہے اور oxygen کی 3.something ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ oxygen زیادہ electronegative ہے اور یہ electropositive ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب polarity یوں آ جاتی ہے تو یہ ایک polar bond کہلاتا ہے polar bond تو اب دیکھیں دو باتیں ہوں گئی ایک تو double bond جس کی وجہ سے addition reactions ہوں گے اور second بات یہ ہے کہ یہ ایک polar bond ہے ٹھیک ہے جو آپ نے alkenes اور alkynes پڑے تھے نا اس میں بھی double bond تو ہوتا تھا لیکن وہ polar bond نہیں ہوتا تھا یہ non polar bond ہو کیونکہ carbon اور carbon کی electronegativity same ہے یہ non polar bond ہے ٹھیک ہے اب polarity کی وجہ سے فائدہ کیا ہوا یا نقصان کیا ہوا ہوتا کیا ہے اصل میں carbon کے اوپر چونکہ یہاں پہ positive charge ہے اور oxygen پہ negative charge ہے تو negative charge کا technically مطلب کیا ہوتا ہے what do you think what is meant by negative charge and what is meant by positive charge اگر تو میں کہتا ہوں یہ ایک sodium پڑا ہوا in its natural state تو اس بات کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کتنے protons اور کتنے electrons ہیں اس میں protons تو اتنے ہی ہوں گے جتنا اس کا atomic number ہے جو کہ 11 ہے اور اس میں electrons بھی اس وقت 11 ہی ہیں کیونکہ میں neutral state میں sodium کی بات کر رہا ہوں جب میں na plus 1 کی بات کر رہا ہوں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک electron donate کر دیا ہے اب اس میں protons ابھی بھی 11 ہی ہیں لیکن electrons اس میں 10 ہیں ٹھیک ہے تو 11 positive charges ہیں اور 10 negative charges ہیں تو 11 minus 10 آپ کرو تو plus 1 charge ہاتا ہے اس وجہ سے اس پہ plus 1 charge ہے plus exactly charge کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ electron remove ہو چکا ہوا ہے اور negative charge کا مطلب ہے کہ electron gain ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ partial charges ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے پورا کا پورا electron نہیں دیا بلکہ کچھ حصہ اس نے دے دیا ہوا ہے سو آپ یوں کہہ لو کہ یہ کاربن ہے یہاں پہ oxygen ہے اور وہ جو دو share pair of electron ہے وہ بہت زیادہ oxygen کی طرف shift ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ conceptions سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہو تو وہ جو دو electron pairs ہیں وہ کچھ یوں کر کے ہیں وہ oxygen کی طرف inclined ہیں تو اس کاربن کو یہ لگے گا کہ میرے پاس تو electrons ہیں ہی نہیں یعنی اس کاربن کو یہ لگے گا جیسے اس نے electron دے دیئے ہیں تو اس کو اب کس چیز کی ضرورت ہے electrons کی ضرورت ہے نا کیونکہ اس کو لگے گا کہ اس نے donate کر دیئے ہیں electrons oxygen کو حالانکہ وہ ہیں اس کے ساتھ ابھی بھی bonded ہیں لیکن تھوڑے دور جلے گئے ہیں اس سے تو اس کاربن کو electrons کی ضرورت ہے اور اس کاربن کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو پیار ہو جائے گا electrons سے this is electron loving ٹھیک ہے چونکہ اس سے کوئی بھی چیز آپ سے دور ہو جائے تو وہ آپ کو اچھی لگنے لگ جاتی ہے اس وقت سے electrons چونکہ اس سے دور ہو گئے ہیں تو اس کو پسند آنے لگ جاتے ہیں یہ electron loving ہو جاتا ہے اور اس کو آپ electrophile بولتے ہو chemistry میں کوئی بھی ایسی species کوئی بھی ایسا radical compound whatever جس کو electrons کی ضرورت ہوتی ہے جس کو electrons پسند ہوتے ہیں اس کو ہم electrophile بولتے ہیں اس کے برقصہ اگر آپ oxygen کو دیکھو تو oxygen کے پاس چار electrons پہلے سے آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کے بہت قریب آئے ہوئے ہیں اس کو نفرت ہو جائے گی بلکل ایسی جیسے آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو اس سے آپ کو نفرت ہو جاتی ہے اور جو چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے اس کو آپ پسند کرنے لگ جاتے ہو تو یہ electron hating کہہ لو اس کو آپ یا آپ اس کو proton loving کہہ لو یا nucleus loving کہہ لو آپ اس کو کیونکہ nucleus کے اندر protons ہوتے ہیں nucleus loving ہو جائے گا یہ کیونکہ اس کے پاس electrons تو اب بہت سارے آگئے ہیں اب یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی nucleus مل جائے میں یہ electrons اس کو دے دوں ٹھیک ہے تو اس کو nucleus loving یا chemistry کی terms میں اگر میں بات کروں تو this is called a nucleophile ٹھیک ہے سو جب بھی آپ کے پاس کاربونائل گروپ کی بات ہو تو یہ فوراں آپ کے پاس تین چاہے باتیں آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے ہیں پہلی بات کہ this is a polar bond دوسری بات کہ one of them is a sigma bond and the other one is the pi bond اور تیسری بات کہ اس میں polarity کاربن کے اوپر positive ہے and it is electrophilic اور oxygen is nucleophilic in nature اس کے بعد ہم لوگ ایک سٹپ مزید آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کاربونائل گروپ کے اس structure کی وجہ سے جو کیا بھی ہم نے دیکھا اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے جو reactions ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں جو reaction mechanism ہے نا یہ سب سے important ہے یہ میں بھی explain کرنے لگوں اور اس سے آنے والے پانچھے lectures کے اندر throughout ہم لوگ اسی چیز کو بہت detail میں دیکھیں گے so it's better کہ آپ لوگ بہت ہی اچھے طریقے سے ابھی اس کو سمجھ لو ابھی تک میں نے یہ بات کی تھی کہ کاربن پر partial positive اور oxygen پر partial negative charge ہے ٹھیک ہے اور اس پورے چیز کو آپ بولتے ہو substrate substrate جس چیز کا آپ reaction کروانے جا رہے ہو یا جو کاربونائل کمپاؤنڈ آپ کے پاس ہے جس کا reaction ہونے والا ہے اس کو ہم بولتے ہیں substrate reaction کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈالتے ہو وہ چیز کیا ہوتی ہے وہ بھی کچھ بھی ہو سکتی ہے let's say وہ چیز ہے A B A B مطلب کہ اس میں کوئی دو ایٹمز اٹیشد ہیں آپس میں اور وہ دونوں covalently bonded ہیں اور A اور B میں نے اس وجہ سے نام دیا ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسر سے دیفرنٹ ہیں میں اس کو A A bond بھی کہہ سکتا تھا for example H2 یا CL2 لیکن میں نے A B کہا ہے let's say کہ کسی ایک کے اوپر partial positive اور ایک کے اوپر partial negative charge ہے آپ اس کی example لے سکتے ہو HCL لے سکتے ہو آپ NCL لے سکتے ہو NOH لے سکتے ہو کچھ بھی مطلب ایک positive species ہے اور ایک negative اس کے ساتھ entity لگی بھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو negative entity ہے اس بات کا technicalی مطلب کیا ہے کہ یہ ایک nucleophile ہے اور positive species جو ہے یہ ایک electrophile ہے اسی طریقے سے کاربونائل group کے اوپر بھی ایک nucleophile یہ اور ایک electrophile ہے تو بالکل آپ کہہ لو کہ یہ بہت ہی simple سا reaction ہوگا یہ جو nucleophile ہے نا A B میں سے جو B ہے یہ کیا کرے گا یہ attack کرے گا جا کے کاربن atom کو جس کے اوپر positive charge ہے اس کو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے negative positive جس آپ substitution کرتے ہو نا یہ کچھ ایسی چیز ہو رہی double substitution اور وہاں سے جو oxygen ہے وہ آکے attack کرے گا اس کے positive part کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ double bond break ہو جائے گا اور آپ کے پاس structure میں کچھ ایسے ہو جائے گا C single bond C یہ جو bonds اس کے نکلے ہوئے تھے سو یہاں پہ C نہیں اور Carbon کے opposite side پہ کیا چیز آکے attach ہو جائے گی B ٹھیک ہے اور یہ final product ہے اس کو ہم بولتے ہیں addition product یا in short آپ addition product کو short form میں addict بھی بولتے ہو ٹھیک ہے addition product ٹھیک ہے so there is a substrate and there is a region region کے اندر ایک positive اور negative entity ہوگی اور آپ کے پاس ایک added produce ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا simple reaction mechanism ہے شرط کیا ہے اس پورے process میں کہ آپ کا جو region ہے اس میں ایک positive اور negative entity ہونی چاہیے تب بھی تو اس کے positive اور negative کے ساتھ باند ہوگی اگر کوئی non polar region اٹیج کرا دیتے ہو تو وہ bond نہیں بنای گا اس میں there are two types of reactions ٹھیک ہے جو آگے ہم مزید ویسے next lecture کے اندر دیکھیں گے detail کے اندر دیکھیں گے اب just to give you an overview اس میں there are two types of reactions جو پہلا type ہوتا ہے وہ ہوتا ہے acid catalyzed reactions catalyzed reactions let's discuss the second one first base catalyzed reaction میں آپ catalyzed کو base use کرتے ہو ٹھیک ہے مثلا آپ کے پاس ایک چیز ہے A اور ایک چیز ہے B اور آپ اس کے اندر اگر ڈال دو ایک base بیس کے اندر کیا ہوتا بیس کے اندر hydroxyl ائنز ہوتا ٹھیک ہے اور ایک اور چیز اس سے پہلے بھی کافی دفعہ میں بتا چکا ہے ایک پچھلے لیکچر کے اندر میں نے بولا تھا کہ آپ acid اور base کی definition کبھی نہیں بھولنی چاہیے acid کس کو بولتے ہیں acid ہم بولتے ہیں کوئی بھی compound chemistry کے اندر جو H plus یا protons donate کر سکتا ہو بڑے آرام سے تو وہ اچھا acid ہوتا اور اگر کوئی بھی compound H plus donate نہ کر سکتا ہو اس کو ہم بولتے ہیں base اب دیکھو OH کسی چیز کے اندر ہوتا ہے تو ہم اسی وجہ سے اس کو base کہتے ہیں کہ ارام سے ایک H plus accept کر لیتا یعنی H plus water بنا سکتا ہے اس کے ساتھ مل کے ٹھیک ہے تو اگین پیچھے ہم actual point کے اوپر آجاتے ہیں بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس ایک hydroxyl group ہے یعنی کوئی base ہے آپ کے پاس definitely اس کے اندر hydroxyl ہوگا تب ہم normally on basis کہتے ہیں جنہ hydroxyl ہوتا ہے hydroxyl کیا تو hydroxyl یہ attack کر دے گا H پلس کو اور H2O پروڈیوس کرا دے گا جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ یہاں پہ جو CL جو پاس پاس نیگیٹیو چارج تھا وہ کمپلیٹ نیگیٹیو چارج آ جائے گا اس کے اوپر یعنی آپ نے CL کو سٹرانگ کر دیا ہے CL کی زیادہ ہو گئی CL پاس نیگیٹیو اور CL کمپلیٹ نیگیٹیو میں یہی فرق ہے CL پاس نیگیٹیو میں اس کے قریب آئے وے تھے الیکٹران سی کمپلیٹ نیگیٹیو میں اس نے لے ہی لیا پکے پکے الیکٹران ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ جو سی نیگیٹیو ہے سٹرانگ بانڈ کاربن کو ٹھیک ہے یہ نیگیٹیو فائل جا کے اٹیک کرے گا سی بانڈ کاربن کو ایسے ریکشن کو ہم بولتے ہیں بیس کی کی ریکشن اس کے برقس دیر سیکن ٹائپ ہم ایک ایسی یوز کرتے ہیں یا ایک پروٹون جو ہوتا وہ ریکشن کو پروسی کرواتا ان ان کی جو exact ڈیٹیل ہیں وہ ہم اس نیکس لیکچر کے اندر کور کریں گے بیس لیکچر اس لیکچر کو میں تھوڑا سا آپ کو دفعہ پھر سے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ کاربون گروپ جو ہیں وہ کن کن کمپاؤن پایا جاتا ہے there is early heights and کمپاؤن کے بیچ میں دونوں طرف کاربون ہوتے ہیں and then there is an acid amide and then there are acid halides جس میں amino group اور halide group کاربون آئیل گروپ کے ساتھ اٹیشت ہوتا ہے اس کے بات ہم لوگ نے دیکھا تھا کہ دبل بانڈ میں سے ایک سگما اور ایک پائی بانڈ کیوں دیتا ہے later we saw کہ جو بانڈ ہے یہ پولر ہے nature کے اندر اس میں سے ایک پارشلی پوزیٹیو اور ایک پارشلی نیگٹیو انٹیٹی ہے and one of them is a nucleophile and the other one is electrophile we saw in detail what is an electrophile and what is a nucleophile ہم لوگ نے اس کے ہم نے دیکھا ہے کہ there are two types of reactions there is an acid catalyzed and there is a base catalyzed which definitely helps and support in proceed in next lecture can there we have base catalyzed reactions which have been nucleophilic addition reactions in detail discuss them on good you